جیسا ہماریکم ہمارا دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایس کے کرکٹ میں آپ کا اپنا سلمان مید کرتا ہوں اوہ سب کھیریت سے ہوں گے خوش بھی ہوں گے اپنے آس پاس کے لوگ آخیال پر رکھ رکھ رہے ہوں گے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے آج جس طرح انہوں نے آج دلے رانا تھوڑا سا جیسے کہوں گا کہ بابر آزم نے فیصلہ کیا اور پریس کنفرنس کے لیے ہے اس کے اوپرے ٹین سے بات کرتے ہیں آگے جا کے پھر اس کے بعد جو دوسری خبر نکل کے سامنے آ رہی ہے رشا پانت کے حوالے سے اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں جو محمد آمیر ہے وہ آج نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں آج نظر آئے ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں اس کے لائے اینڈوے بات کرتے ہیں کہ دو پلیئرز کی ایڈیشن ہونے جا رہی ہے پاکستان کے سکارڈ میں تو وہ کیا سنیریو کریٹ ہو رہا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے اور پہلی دفعہ آئے ہیں جلدی جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو زور دمائیں تاکہ میرے لیٹس ویڈیو آپ تک پہنک دی رہیں میں اسٹرم اپنے سٹوڈیو میں موجود رہی آگیا تھا اس کے بعد میں یہاں سے ویڈیو کر رہا ہوں تھوڑی طبیت افسیٹ تھی کام کا بیٹن وہ زیادہ ہو گیا جس کے لئے سے تھوڑا سا افسیٹر سا رہ رہا تھا تو میں جلدی آگئے ہوں تو میں نے کہا چلو یہاں سے کر لیتے ہیں اچھا وہ ساری باتیں سائٹ پہ تو اگلی بات پہ آتے ہیں جو مین مدہ اس پہ آتے ہیں جو پاکستان کے بابر آزم ہیں ہماری شاہان جان جس کو ہم ہر طریقے سے بیگ کرتے ہیں اور جن کو کرکٹر آف دیئر کے لئے نومینیٹ نہیں کیا گیا اور یعنی کہ ٹیسٹ کے لئے بھی نہیں کیا گیا اور آڈی آئی کے لئے کیا گیا ان کو نومینیٹ تو پہلے تو ان کو بہت بہت مبارک اور ہاپس ہوگئے وہ دوسری دفعہ یعنی یہ کنسیکٹیو دوسری دفعہ سلیکٹو ہیں تو اس دفعہ جیتے ہیں وہ بھی اچھا جو اور خبر نکل کے سامنے آ رہی ہے تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں بابر آزم کی جو پریس کانفرنس ہوئی ان سے پوچھا گیا کہ آپ ڈراؤن کی طرف کیوں جا رہے تھے آپ نے دلیر آنا اقدم سے فیصلہ کیا آپ کس طرح اقدم سے ڈیکلیر کر کے آپ نے اپنے پلیئرز کو واپس بھالیا آپ نے کیا ڈریسنگ روم سے آپ نے پیغام بھیجا تھا اپنے پلیئرز کو کہ آپ لوگ آجو واپس تو کہتے ہیں میں نے پیغام بھیج دیا تھا لیکن جو ساوش کیلتا ہے انہوں نے اقدم سے رییکٹ کیا کہ یار آپ کس طرح اقدم سے اس طرح کا فیصلہ کر سکتے ہو کیونکہ ابھی تقریباً ایک سیشن کا کھیل باقی تھا تو انہوں نے کہا کہ ابھی گھنٹا دیر گھنٹا بھی باقی تھا لیکن ہم نے ایک دم سے دلیر آنا فیصلہ کیا دلیر آنا فیصلہ کر کے ہم نے یہ سوچا کہ ہم آتے ہیں فرنٹ فوٹ پہ ہم اگریسیو کرکٹ کے طرف آتے ہیں ہم ان کو چانز دیتے ہیں اگر ان کے پاس اس آورز میں بنا سکیں اگر یہ پاکستان اگر ان کو بیلڈ آئیڈ کی وجہ سے تو پہلے کال ہو گیا کہ آف کر دیا جائے لیکن اس کے پہلے ہی اگر آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اگر پاکستان وہاں پہ ڈکلیئر کر کے اگر ان کو دیا تھا تو اگر آپ لوگ دیکھتے تو آپ کو پتہ لگ جاتا کہ اگر وہ ڈی لائٹ کا ایشو نہ ہوتا تو آپ کو پانچ سے دا سو آوروڈ مل جاتے ہیں تو وہ میچ کو فینش کر کے جاتے کیونکہ جس طرح وہ اگریسیو کھیل رہے تھے اور پاکستان کی ساری فیلڈنگ کہاں پہ تھی آپ کو نظر آرہا صرف دائرے کے اندر ایک بلیئر تھا باقی ساری انہوں نے بانٹری پہ لے گئی تھے تو میرا یہاں پہ یہ سوال بنتا ہے کہ یار آپ لوگ اگر اگر ریشن دکھاتے ہو تو پھر آپ ان کو کور کس طرح کرو گے آپ کے پاس جب وہ بولنگ کر رہتے ہیں آپ ٹپ ٹپ پہ چلے جاتے ہیں ٹک ٹک پہ چلے جاتے ہیں جب آپ بولنگ کرتے ہیں مسئلہ پتا ہے کہ ہماری جب بیٹنگ کیا تھی وہ بولنگ پیچ بن جاتی ہے اور جب پاکستان بولنگ پیتا تھا وہ بیٹنگ پیچ بن جاتے ہیں ہمیں اپنی کسی سٹرنڈ پہ ہمیں اپنا جیسے کہتے ہیں وہ نہیں ہے گریفت نہیں ہے کہ ہماری کیا سٹرنڈ ہے ہمارے پاس ایسا کوئی چکر ہے ہی نہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس ایسا کوئی ہے ہی نہیں چکر کہ ہم کہیں کہ ہماری یہ مضبوط گریفت ہے اس چیز پہ کہ ہم یہ ڈیفینٹ کر لیں گے ہم اس طرح کر لیں گے لیکن ہمارا یہی ہے کہ جہاں پہ کچھ ہو گیا اللہ کے چل گئی وہاں پہ ہمارا میچ کا پانسہ کچھ اور پلٹ جائے گا اور اگر ہم نہ چلیں تو وہاں پہ دہلے ٹوم لیتھ ہم نے آگے جس طرح کی اننگ کھیلی آپ کے سامنے تھا تقریباً کتی سے پینتیس رنگ بنا لیے تھا انہوں نے اب یہ ایکزیکٹ میں راؤنڈ فگر بتا رہا ہوں ایکزیکٹ مجھے اب یاد نہیں ہے تو انہوں نے بڑی اچھی اننگ کھیلی یہاں پہ بابر آزم تھو اور پھر ڈیفینسی چلے گئے تھے پوری باؤنڈری پہ سارے کر کے ایک پلئیر اندر لیا ہے بس شورٹ پہ یعنی شورٹ کور پہ لیا تھا جب ٹوم لیتھم کر رہے تھے بیٹنگ تو ان کو شورٹ کور پہ لے کے باقی سارے میڈ آف میڈ آن سارے باہر میڈ ویگٹ سارے باہر فائن لیگ سکیل لیگ وہ سارے باہر آپ نے کھڑے گھر دیا تھے پلئیر کہ بس ہمیں چوکے شکے نہ پڑے تو وہاں پہ اگر لائٹ کا اشہ نہ ہوتا تو میں آج کو لیتھم اپنے ہاتھ سے نگا ان سے پریس کانورس میں پوچھا بھی گیا کہ آپ نے ایسا کیا سوچا تھا کہ ہم اس طرح فرنٹ فوٹ پہ جائیں اور کیوں کیوں ہم نے ڈیکلیریشن کی تو انہوں نے کہا کہ میں چاہ رہا تھا کہ ہم کوئی اگریسیو ڈی سی این لیں اور ہم خود آگے جا کے فیس کریں کہ کس طرح ہم بولنگ کر سکتے ہیں ہم ٹیسٹ کرکٹر واقعی ایسی چیز ہے کہ یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے خودتے ابرار آگے وہاں پہ ڈومینٹ کرتے ہیں پہلے اور میں انہوں نے کیا رہا ہے بریس وولک آؤٹ کیا تھا بریس وولک آؤٹ کیا تو وہ اس طرح اگر اگریسیو ہیں تو پھر اس طرح کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک کیونکہ یہاں پہ بہت اچھا ہے بعد میں جیسے ٹوم لیتھ ہم کونوے آگے تو پھر ایک دم سے انہوں نے میاج کا پانسہ پلٹا اور اگریسیو کی طرح لے کے جا رہے تھے تو تو ان سے پھر پریس کانفرنس میں اور بھی بڑے ادھر ادھر کے سوال پوچھے گئے اوڈی سکوڈ کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ کی کوئی اس میں عمل دکھل نہیں ہے شاید بھائی نے اپنی مرضی سے اناؤنس کی ہے اوڈی سکوڈ کو تو انہوں نے کہا کہ اس پہ ہم بات نہیں کر رہے تھے انہوں نے نہ اس پہ کوئی ہاں کہا ہے نہ نہ کہا ہے جو ان کے فیس سے لگ رہا تھا کہ واقعی وہ نراز ہیں شاید بھائی سے اور وہ کہہ رہے تھے ہم جیسی اوڈی اے کی بات آئی گی پھر ہم بات کریں گے ابھی در ادھر کی باتیں لے کے جا رہے تھے تو سب کو نظر آ رہا تھے کہ واقعی یہ چیز جو ہے تھی خبروں میں واقعی نظر آئی ہے کہ بابر آدم اپنے فیس سے شو کروا رہے تھے کہ ان کو کوئی انٹرس نہیں تھا اسکوڈ میں اور جس طرح کا اسکوڈ آناؤنس ہو گا ہے وہ بالکل نہیں چاہتے تھے ایسا آناؤنس ہو اور فخر زمان اور جو افتخار احمدہ وہ ان کی جگہ چاہ رہے تھے تو ابھی تک ان کا کوئی اس طرح گرین سکنل ملا نہیں ہے ابھی جو میری آگے خبر ہے اس پہ آگے جا کے میں بات کرتا ہوں اس کے بعد جو ابھی مین خبر نکل ابھی چلیں وہ بابر آدم ابھی ٹیسٹ میں بیزنی ہے وغیرے میں ٹیسٹ کے بعد دیکھیں جب وڈی اگری باری گئے گی تب ہم دیکھیں کیا سکوڈ آناؤنس کرنا ہے اور کس طرح ہم نے بنانا ہے ابھی جو خبر نکل کے سامنے آرہی اگلی اس پہ بات کر لیتے ہیں ریشہ بند ان کا ایکسیڈنٹ ہوا جی اور اتنا ہولناک ایکسیڈنٹ حادثہ جیسے کہتے ہیں وہ بہت ہی ان کا برا ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کے بہت زیادہ انجریز آگئی ہیں فیکچرز آئی ہیں اللہ تعالی ان کو صحت دے اور ان کو ہم جلدی سے جلدی میدانوں میں دیکھیں اور بہت اچھے لے رہے ہیں تو وہ اپنے روڑی سے دلی جا رہے تھے کوئی یہ کہہ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے دلی سے روڑی جا رہے تھے پتہ نہیں روڑی کیا نام سے اس طرح کچھ تھا وہاں پہ وہ جا رہے تھے تو رستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے پول کے ساتھ ہی لگ کے ان کی گاڑی کا تو بڑے گندی جو میں نے ویگلز دیکھی ہیں پکس دیکھی ہیں بڑی ان کی گاڑی ایک دم سے تباہ و برباد ہوگی ہے پھر بھی اللہ تعالی ان کو زندگی دییا تو اللہ تعالی ان کو صحتیاب کرے اور جلدی جلدی اپنے انجری کو ریکاور کرے ابھی وہ جو ابھی میں ابھی ان کے نیوز دیکھ رہا ہے انڈیا انڈیا میڈیا پہ جو نیوز دیکھتا یہی نکل کے سانے کہ وہ ابھی خطرے سے باہر ہیں اور شدید انجریز آئی ہیں لمبی سیریز آئی تو چلیں ردالوں کو بات صحت ہے میں میچز وغیرہ تو ہوتی رہیں گے ان کو صحت ہے اور سب کے لیے ہماری طرف سے یہی ان کے لیے دعا ہے کہ وہ جلدی جلدی میں دانوں میں ہمیں نظر بھی ہیں اس کے علاوہ جو اگلی خبر نکل کے سامنے آریے اس پر بات کر لیتے ہیں تھوڑی سے جو ہمارے لالہ ہیں انہوں نے آج فٹنس پلیئرز کو میں اس لیے سیلیکٹ کروں گا اور اناؤنس کروں گا اس اکیس میمبر سکار انہوں نے جو اناؤنس کیا تھا ممکنہ پروبیبل جسے کہتے ہیں وہ سکار جو انہوں نے اناؤنس کیا تھا تو ان کے لیے دو نام اور جو فقر زمان خارس ہوئے لہے ہیں وہ ڈویمیسٹنگ میں بہت اچھا کر ہے پاکستان کب ان کے پرفارمنسز بہت اچھی ہیں تو اس بیس پہ ان کو کہا گیا کہ آپ اگر فٹنس ٹیسٹ آج کا پاس کریں گے تو ساتھ ہی ہم آپ کو بھی سکارڈ میں لے سکتے ہیں تو فٹنس ٹیسٹ لینے کے کراچی میں مجود تھے شاید بھائی وہاں پہ بیٹھ کے یعنی کہ وہاں پہ انہوں نے فٹنس ٹیسٹ بھی لیا ان کا ابھی تک کوئی اثر زل نہیں لیکن ابھی تک یہی نظر آ رہا ہے کہ موسٹ پروبیبللی چانس یہی ہے کہ وہ بھی سکارڈ کا حصہ ہو سکتے ہیں ابھی آگے کوئی ڈیٹیل اس پہ کوئی آفیشل نکل کے سامنے لیکن جو ضرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ فخر زمانہ خارس ویل بی اسے اکیس پروبیبلل سکارڈ کا حصہ ہو سکتے ہیں یعنی کہ بائیس تیس ہو سکتے ہیں یہ تیس کے ساتھ جیسے ہی اب اس میں سے سولہ نکال لیں بڑا ڈیل اور جگڑے کا گام ہے اور یہ شاید بھائی سے بڑھ کے کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ ان کو ہی پتا ہے کہ جو بابر آزم انہ آز گئے وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہیں تو اب کیونکہ ان کو اتنی دیر کی عادت ڈالیے تو اتنی جلدی کی عادت جائے گی نہیں اور پریس کانفرنس میں شویب جٹ صاحب تھے وہ سامنے موجود تھے ان کا بڑا تنازہ چلتا ہے بابر آزم کے ساتھ وہ سوال کر رہے تھے وہ ہاتھ گھڑا کر رہے تھے بابر آزم نے نہیں ان کا جواب دیا تو وہ انہیں پھر بڑے اوکھے لفاظوں میں بولنے ان کے ساتھ تو اس طرح کا نہیں کوئی گیسٹ شو کروانا چاہیے بابر آزم کو ایسا کچھ کروانا چاہیے کیونکہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے پھر آپ میڈیا کو روز فیس کرنا ہے روز کرنا ہے اور اوپر سے ان کو بھی تھوڑا سا سمجھ کرنا چاہیے ہمیں ٹھیک ہے پچیز کا ہمیں بھی رول لیکن ہم اس طرح دے لیں کتھر کام ڈاؤن ہو کے بات کر رہے ہیں ایسے بات کی جا سکتی ہم بھی کرکر سے پیار کرتے لیکن ہمیں غصہ آتا تو وقت ہی طور پہ آتا ہم اس طرح کوئی گیسٹر شوک کروانا چاہتے جس پہ ہم اپنے کیپٹن پہ یا اپنے ٹیم پہ یا اپنے ملک پہ بات کر سکیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے ہمیں غصہ آپ کی ڈیوٹی ہے تو آپ ڈیوٹی ہے خاتم رہ کے نہ آئیں آپ بات کرتے تو ایک خاتم رہ کریں ہم بھی یہاں پہ بات کرتے ہیں ہم بات مددہ پہ کرتے ہیں ہم اس طرح ادھر ادھر سے اٹھا کے خبر لاغ دیتے کہ فاکتہ نے یہ کہا تو اس نے یہ کہا تو اس نے یہ کہا باب راد سے کھل نہیں چاہتا کوئی فرانچیز لینا نہیں جاتی تو اس خلال کی بات کوئی نہیں ہوتی وہ دنیا کا بیسٹ پلیئر اور ورلڈ کلاس پلیئر ہے اور ہمارے ملکی شان ہیں اگر وہ ٹیم میں ہو تو ہمارا اس ٹیم کا اللہ ہی آفیز ہے وہ ہماری بیک بون ہے پوری ٹیم کو لے کے چلتا ہے تو یہاں پہ اس طرح کی بات کرنا اور پر 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 بہت مجھے دکھ ہوتا ہے لوگوں پر جو اس طرح کی بات کرتے ہیں ہم اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں اگر بات کرتے ہیں تو ہم ان کے حق میں کرتے ہیں لیکن ایک لیمٹ میں رہ کی جائے تو وہ سب سے اچھی ہوتی ہے تو یہ میری طرف سے میسیج ہے کہ بھائی رویسٹ لی میں آپ کو اپنا انداز بھی دیکھیں تو پھر اگر آپ باقی جنرلیس کے جواب دے سکتے ہیں پھر آپ کو رویسٹ ان کو خود پتا چل جائے گا خود انہیں پتا ہو گا ہم کیا بیٹھ کے یہ ہماری خبر تھی میں نے کہ چلو میں اپنے گھر سے آپ کو پوچھا دوں آپ کو پتا لگ جائیں بھائی کی ملک میں اور ہماری کرکٹ میں چل گیا رہا اوپر اوپر پتا بڑی دیر بعد وہ نیشنل ہائی پرو فارم سینٹر مر نظر پر 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 اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سیڈی سیڈی ساپ سے پر 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 دو چار دنوں میں تو انہوں نے کہا میں پر چاہر جانا پر جگہ مانگی تو انہوں نے بیشک کر سکتے کوئی issue ہمارے پاس سلوٹ تو اویلیبل نہیں ہے فاس بول لڑکی کیونکہ ہاریس راوف اور نسیم شاہ نے پیس ٹیک سنبالا ان کے ساتھ نسیم شاہ بہت اچھا کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ابھی اس جگہ تو اویلیبل نہیں ہے لیکن جیسے ہی ہمیں ہر جگہ کا پتہ لگ جائے کہ اویلیبل ہوگی وہاں پہ محمد آمیر کا بھی فٹ کیا جا سکتا ہے وہ آبری آز بھی اپنی جگہ بنانا چاہ رہے ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں کیا آگے فیوچر میں کس طرح کھیا کھجری بھگتی ہے اور کیا آگے فیوچر میں جا کے ریسائیڈ ہوتا ہے انشاءاللہ یہ جو خبریں لے کے ہیں ہمیں آپ کو پسند نہیں ہے تو جلدی جلدی نیچے لائک شیئر اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ یار آپ لوگ بھی مجھے تھوڑا سا موٹیویٹ کیا کریں تو پھر دل کرتا یار گھر سے بھی آگے کام کرو ملتے نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگ کا خیار رکھی گا دعا میں ہمیں بھی یاد رکھی گیا ٹیک کیر اللہ حافظ اور جس بہنے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی جلدی چینل کو سبسکرائب کر لو بیل آئیکن کو ضرور بھی دبالو تاکہ لیٹس ویڈیو آپ تک پہنچ رہے ہیں ملتے نیکس ویڈیو میں ٹیک کیر اللہ حافظ